فیسل ٹاؤن فیس ٹو کا ماسٹر پلین لانچ کر دیا گیا ہے اس ویڈیو میں فیسل ٹاؤن کے ماسٹر پلین کے مطابق ہم نیو اسلامباد ائرپورٹ سے ڈسٹنس اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی رنگ روڈ کے جو دو انٹرچینجز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور سب سے امپورٹن پوائنٹ جو ہے وہ فیسل ٹاؤن فیس ٹو کا سینٹرل بزنس ڈسٹک اس کو بھی ڈسکس کریں گے ان فیسل ٹاؤن فیس ٹو ایک واحد پوجیکٹ ہے جو راولپنڈی اور اسلامباد کے ساتھ میوچلی کنیکٹ کرتا ہے اس کے والے سے ویڈیو میں ڈیٹیل سے میپ پہ بھی اور ماسٹر پلین بھی بات کریں گے سب سے امپورٹن پوائنٹ جو فیسل ٹاؤن فیس ٹو کا ہے وہ یہ ہے کہ فیسل ٹاؤن فیس ٹو کی لوکیشن نیو اسلامباد ائرپورٹ سے اب دیکھا جائے تو اس وقت تھلیاں انٹرچینج کا نیو اسلامباد ائرپورٹ سے ڈسٹنس ہے ٹو منٹس کا لیکن اس سے بھی امپورنٹ بات یہ ہے کہ فیسل ٹاؤن نے اس سے ایک سٹپ آگے جاتے ہوئے تھلیاں انٹرچینج سے آگے ائرپورٹ گرین گارڈن کی بیک سائٹ پہ چار سو پچاس کنال کی ارازی اپنے نام پہ منتقل کروائی ہے تو اب فیسل ٹاؤن فیس ٹو ٹیکنکلی نیو اسلامباد ائرپورٹ کے گیٹ کے بلکل سامنے آگیا ہے تو یہ بہت اچھی خبر ہے ان میمبرز کے لیے جنہوں نے آلیڈی فیسل ٹاؤن فیس ٹو میں انویسمنٹ کر رکھی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز بلوک کی لوکیشن ہے وہ اتنی کلوز ہے تھلیاں انٹرچینج سے کہ آپ واکنگ ڈسٹنس سے آپ بلکل تھلیاں انٹرچینج پہ ایکسس لیستے ہیں اور تھلیاں انٹرچینج پہ ایکسس کا مطلب ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ پہ ایکسس لینا تو وہ بھی ایک بہت امپورٹن پوائنٹ ہے اور اس کے ساتھ سینٹرل بزنس ڈسٹک کو جس طرح فیصلہ باد کے گھنٹہ گھر کی طرز پہ کہ سینٹرل میں گھنٹہ گھر ہے اور سراؤنڈنگ میں سات بزار ہیں اسی طرز پہ سینٹرل بزنس ڈسٹک کو پلان کیا گیا ہے انہا مارڈن فارم انہا مارڈن وی کہ سینٹرل میں جہاں پہ گھنٹہ گھر ہے اس کی جگہ گراؤنڈ پلس سکسٹی کی بلڈنگ آگئی ہے اور سات بزار ہیں جس طرح فیصلہ باد کے کیونکہ چودی عبدالمجید صاحب کا تعلق وہاں پہ ہے اسی طرح انہاں نے ڈیفرنٹ بزار کی طرز پہ یہاں پہ مارڈن جو ہے سٹریٹس دی ہیں مارڈن آپ کی امنٹیز دی ہیں اور سینٹرل میں پارکس بھی دی ہیں تاکہ تمام بزاروں کو ایزلی ایکسس ملسے گئے میرا خیال ہے کہ بہت ہی گیم چینجنگ پوجیکٹ ثابت ہوگا سینٹرل بزنس ڈسٹک راولپنڈی اسلامباد کے شہریوں کے لیے اور ان جنرل راولپنڈی اسلامباد کی جنرل ایمیج کے لیے کیونکہ یہ ایک پوجیکٹ جو ہے وہ سٹیٹ آف دی آرٹ ہوگا اس کے علاوہ فیصل ٹاؤن فیز ٹو کے پاس اس وقت جو منتقل اراضی ہے ان کے نام پہ انتقال ہو چکے ہیں وہ تقریباً 45500 کنال پلس ہے یہ میں خود وٹنس کرتا ہوں کہ میرے دوست کے بڑے بھائی ان کے لینڈ پروائیڈر ہیں تو ایسی بات ہے کہ وہاں سے اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ ابھی کتنی اراضی ان کے نام پہ منتقل ہو چکی ہے تو فیصل ٹاؤن فیز ٹو اسلامباد پرنڈی کے شہریوں کے علاوہ جو جو انویسٹر فیصل ٹاؤن فیز ٹو میں انویسمنٹ کریں گے ان کے نصیب بدلنے جا رہے ہیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رائٹ ناؤ ٹاپ سٹی کے اندر کنال کا پلوٹ تین کروڑ کا اور سب سے کم بھی جاتے ہیں دو سوا دو کروڑ کا ہے تو اگر دیکھا جائے ٹاپ سٹی کے نون ڈیویلپ پلوٹ کو جو دو کنال کا پلوٹ دو کروڑ سوا دو کروڑ پہ کہیں تو فیصل ٹاؤن فیز ٹو ساڑھے چار سال کے پلان پہ آپ کو اس کے ہاف پرائز پہ دے رہے ہیں اور اگر ڈیویلپ پلوٹ کو دیکھا جائے تو اس سے ون تھرڈ پرائز پہ یعنی تیسرے حصے پہ یہاں پہ کروڑ کا پلوٹ ہے کسطوں پہ ایک کروڑ ایک لاکھ پچپنہ زار روپے کا اور وہاں پہ کیش پہ تین کروڑ کا پلوٹ ہے امیجن کریں کہ ساڑھے چار سال بعد ٹاپ سٹی کے پلوٹ ہوگا تقریباً چھے سے سات کروڑ کا تو کیا یہاں کا پلوٹ اس وقت بھی آپ کو ایک کروڑ کا ملے گا یا دو کروڑ کا ملے گا آپ خود اندازہ لگاستے ہیں keeping in mind the previous record of چودری عبد المجید صاحب 11-1 دیکھ لیں 11-3 دیکھ لیں جہاں پہ دو لاکھ تین لاکھ کا پلوٹ تھا آج کی ڈیٹ میں ستنہ کروڑ سولہ کروڑ کا پلوٹ ہے آپ کے سامنے بی سیونٹین کی اگزمپل ہے آپ کے پاس فیصل ٹاؤن کی اگزمپل ہے آپ کے پاس فیصل ہلز کی اگزمپل ہے فیصل ریزنشیا کی اگزمپل ہے so far and so on اس طرح کے multiple projects کرنے کے بعد میرا خیال ہے کہ فیصل ٹاؤن فیس ٹو راول پنڈی اسلامباد کا نیا جیول ثابت ہوگا well you guys this was the time day اگر آپ کو فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں بوکنگ کے والے کچھ معلومات چاہیے ہوں دیگر نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سیٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com یہ ویڈیو چلے گئے تو please do like, comment and share اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو کے لئے خدا حافظ